گوٹ پیار ساہ سنگ جی آپ کا یہ بھائی بینود آج آپ سب سے مخاطل ہے اور آج آپ کے سمکش کبیر صاحب کی طورہ رجید کرمت انراک ساگر کی انش پیش کرنے جا رہا ہے اور یہاں امید کرتا ہے کہ میرے سب ہی بھائی بہن ان انراک ساگر کے وجنوں کو بڑے غور سے سنیں گے اور اپنے جیور میں لاب اٹھائیں گے اور آج کل سے آگے آج آگے کے انش میں دھرمداز کبیر صاحب کی سے وینتی کرتا ہے اور یہ وشواش دلاتا ہے کہ تم تج مہے آن کی آشا تو مہے ہوئے نرک مہواسا دھرمداز کبیر صاحب کی ایک چرنوں میں وینتی کرتا ہے کہ ہی سچے پاشا ہی میرے ستگرو کبیر صاحب یدی میں آپ کے آشرا کو چھوڑ کر کسی اور کے آشرے کی آس من میں رکھو تو میرا واس نرکوں میں ہو ستگرو بجن دھرمداز تم موک کوچینو بجن ہمار پتر تجدینو کبیر صاحب جی دھرمداز کو فرماتے ہیں کہ دھرمداز تم نے مجھے اچھی طرح پہچان لیا ہے اور تم میری شرن میں آگئی ہو میرے کہنے سے تم نے اپنے پتر کو بھی اپنے من سے نکال دیا ہے اور اس کے خیال کو جاگ دیا ہے میں اس بات سے بہت خوش ہوں جب شش حرزے میل کچھ نہ ہی گرو سوروب تب ہی درس آئیں کبیر صاحب جی آگے فرماتے ہیں کہ یہ دھرمداز جب شش کے اندر نام کی جریعے بجن اور سمرن کے ذریعے ہردے پر چڑھی ہوئی میل کی پرتیں ساف ہو جاتی ہیں تو اس جیو کو گروہ کے روحانی سوغروپ کے درشن ہو جاتے ہیں یہتن سکھیا گروہ پدل آگے چھوٹے موہ گیان تب جاگے کبیر صاحب جی دھرمداز کو آگے فرماتے ہیں جو سکھشہ میں نے تمہیں دی ہے بہتن کے اندر کی سکھشہ ہے اس سکھشہ سے تم گروہ پد کو پا سکتے ہو گروہ پد ترکٹی مقام کے اوپر کا ستھان ہے اس ستھان پر پہنچ کر ہمارا موہ اس سنسار سے چھوٹ جاتا ہے کبیر صاحب جی آگے فرماتے ہیں کہ دیپک جیان ہردے جب آوے موہ تمر سب بھرم نصاب ہے کبیر صاحب جی دھرمداز کو فرماتے ہیں کہ دیپک جیان ہردے میں روشنی کرتا ہے تو موہ اور بھرم روپی اندھیرے دور ہو جاتے ہیں جب تمہارے اندر جیان کی دیپ کا پرکاش ہو جائے گا تو تمہارے اندر جیوتی کا پرکاش ہو جائے گا اس سے موہ پیار وشے وکار اور دنیا کی انواصنوں کا بیناش ہو جائے گا آگے فرماتے ہیں کہ جیسے سورے کے ادھا ہوتے ہی اندھیرہ دور ہو جاتا ہے ٹھیک اسی پرکار یہ دھرمداز تمہارے اندر بھی اس جیان کا پرکاش ہو جائے گا اُلٹ آئے سدگر کہیں ہیرہ بوندھ سندھ کا بھےو نبیرہ سندھ ہو بوندھ سمانہ جائی کہے کبیر مٹی دت جائی آگے کبیر صاحب جی فرماتے ہیں کہ یہ دھرمداز جب جیب نام لے کر سمرن کر کے اپنی آتما کو آنکھوں کے پیچھے تیسرے تل پر لے جاتا ہے تو سب سے پہلے اسے سخا جو تکھائی دیتی ہے اس سے آگے جھنجری دیب میں جھلمل جو تکھائی دیتی ہے جب دسویں دوار میں پہنچتی ہے جہاں امرسر سروبر میں شنان کر کے اس کا پرکاش بہرہ سورجوں کے سمان اور آتما سوائم پرکاشمان ہو جاتی ہے اور سچ کھنڈ میں پہنچ کر سوائم آتما کا پرکاش سورہ سورجوں کے سمان ہو جاتا ہے جب آتما الک اور اگم کو پار کر انامی دیش میں پہنچتی ہے تو پرماتما میں لین ہو جاتی ہے وہاں آتما اور پرماتما کا پھید ختم ہو جاتا ہے وہ اس پکار ہوتا ہے جیسے پانی کا کترہ سمندر میں مل کر سمندر کا روپ ہو جاتا ہے اب پانی کا کترہ کترہ نہ رہ کر سمندر کا روپ ہو جاتا ہے دھرمن یہ گرو پت پرتاپا گرو پت گہتجے بھرم آپا کبیر صاحب جی آگے فرماتے ہیں کہ یہ دھرمن گرو پت میں پہنچنے پر بھرم کا ناش ہو جاتا ہے یہ گپت بھید ہے جسے کوئی نہیں جانتا کبیر صاحب جی آگے فرماتے ہیں کہ یہ ترم داس کہ گرو پت ترکٹی مقام سے اوپر کی منزل ہے جو وہاں پہنچے گا وہی سب ہی بھرموں سے مقت ہو جائے گا یہ گہے سب دکھ نہ سائی بین گرو سنگ نہ کوئی پائی کبیر صاحب جی فرماتے ہیں کہ جب تم نے گرو کے نام کو دیکھ لیا اسے اپنے اندر سما لیا اور اسے جڑ گئے تو سارے بھرم دور ہو جاتے ہیں بینہ گرو دھارن کیے اندر کے گیان کو پرابت نہیں کیا جا سکتا کبیر صاحب جی دھرم داس کو فرماتے ہیں کہ دھرم داس شریف کرشن مہارات جی اور شریف رام چندر جی نے بھی گرو کو دھارن کیا تھا تب ان کی بات بنی تھی ستگن بھاو پیک دھرم داسا کس درگہ پرتیت سواسا آگے فرماتے ہیں کہ یہ دھرم داس جب انسان ستگن بھاو سے گرو کا دیدار کرتا ہے اور گرو سے سچی پریت اور سچا وشواش کرتا ہے وہے بھی پرماتما کا روپ ہو جاتا ہے کرمی جیو نہ دیکھ ویچاری کس درگہ پریت سبھاری کبیر صاحب یہ آگے فرماتے ہیں کہ یہ دھرم داس کرمی جیو جو کرم کانڈ میں اُلجھے ہوئے ہیں جو تیرت ورت دانپن اور شنان آدی سے پرماتما کو پانے کی کوشش کرتے ہیں جو سنتمت پر ویچار نہیں کرتے انہیں پرماتما کے پرتی درگ وشواش ہو ہی نہیں سکتا کبیر صاحب جی آگے فرماتے ہیں کہ دیکھو دھرم داس لوگ بھرموں میں پڑے ہوئے ہیں کبیر صاحب جی فرماتے ہیں کہ دیکھو کتنی حیرانی کی بات ہے سوئیم ہی مٹی لائی اور گونت کر بھگوان کی مورتی بنا لی مورتی بنا کر اس کی پوجہ کرنی شروع کر دی اس مورتی کا کرتا انسان سوئیم بن گیا جو کرتا ہوتا ہے وہی بھگوان ہوتا ہے اب اس مورتی کو اونچے ستھان پر رکھ کر خود ہی اس کے آگے ماتھا ٹیکنا شروع کر دیا اور اس نے منتیں مانگنی شروع کر دی کبیر صاحب جی فرماتے ہیں کہ اس مورتی پر اب پھل اور پھول چڑھانے شروع کر دی اور پریم پیار سے اس کا اندر میں دھیان کرنا شروع کر دیا کبیر صاحب جی آگے فرماتے ہیں کہ کرتا کر تھا پیپنتا ہی بھنگ پرتیت ہوئے نہیں جاہی فرماتے ہیں کہ اس مورتی کو کسی اچھے ٹھکا نے یعنی کہ مندر میں ستھاپت کر دیا اور اسے ہی بھاگوان سمجھ کر اس کی پوجا کرنی شروع کر دی اس طریقے سے اس مورتی کو سمان دیا شنان کرانا مکھن کا بھوگ لگانا آدھی بھن بھن ودھی سے پوجا کرنی شروع کر دی کہ پوجا میں ودھلنا پڑ جائے آگے فرماتے ہیں کہ جس دھوکہ مہ پریم سماوے سوئی پریم سجیو منلاوے سو جیو ہوئے امول اپارا ساہب کو ہے ہنس پیارا فرماتے ہیں کہ یہ دھرمداز جس سے انسان پیار کرتا ہے جس کی بھی پوجا کرتا ہے اس کا ہی خیال اس کے اندر سما جاتا ہے موت کے وقت یدی انسان کا دھیان اس کی اور چلا جاتا ہے تو پھر اسے جنم لے کر اس دنیا میں پھر سے آنا پڑتا ہے سنت مہاتمہ کہتے ہیں کہ جہاں آسا تہاں واسا بھاو یہ ہے کہ موت کے وقت انسان کا خیال جس کی اور ہوگا اسی بھاونا کے انسار اسے اگلا جنم ملتا ہے جس کا اپنے ستگر سے پیار ہوگا جو اپنے گروہ کے حکم کا پالن کرے گا اور بھجن سمن کرے گا وہ اس کا پیارا پتر ہو سکتا ہے بین وشواش جیو نہیں ترے گروہ پرتیت بین نرکہ ہی پرے کبیر صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جو بھی انسان اپنے گروہ پر وشواش نہیں کرتا وہ بھاو ساوگر سے پار نہیں ہو سکتا اور جیوان کینت میں گروہ کے بغیر وہ نرک میں جائے گا اندر جدانی وہنا دوسرا جگ گروہ مقت جانیاں ادم چال چھوڑائے کے گروہ گیان انگ لکھانیاں انسہ بھکتی درہاو دے انکبیرہ نام ہو دشت مطر چنائے کے پہنچا وہی نجٹھام ہو کبیر صاحب جی دھرمداز کو فرماتے ہیں کہ دھرمداز دنیا میں بہت قسم کے دانی ہیں کوئی زمین کا دان کرتا ہے کوئی پیسے کا دان کرتا ہے کوئی عورتوں کا دان کرتا ہے سنسار میں گروہ کے سمان دانی اور کوئی بھی نہیں صرف گروہ ہی مقتی کا داتا ہے وہ سریشتم دانی ہے جو نام دان دے کر مقتی کا دان دیتا ہے وہ چوراسی کے گیڑ کو کاٹ دیتا ہے وہ انسان کو نام دان دے کر اس سے برے کرم چھڑوا لیتا ہے اور اچھے کرم کرنے کی پریڑنا دیتا ہے وہ جیووں سے بھکتی کروا کر اسے پرماتم سے ملاتا ہے وہ دشمن اور دوست کو بہچاننے کا ویویک دیتا ہے اور بری سندت سے بجاتا ہے وہ اس جیو کا سچا مطر ہے جو بھکتی مارک پر لگاتا ہے اور بھکتی کروا کر انامی دیش میں لے جاتا ہے وہی سچا دوست وہی سچا مطر ہے سو رٹھا پرش ونش نہیں آن جیو کا وشکال کے دڑھ پیت نمان کرتم چنھ دیو پوجے ہیں کبیر صاحب جی فرماتے ہیں کہ یہ دھرمداس جو جیو پرماتما کی بھیجے ہوئے رہبروں اور سنتوں مہاتماؤں سے پرتیت نہیں کرتے وشواش نہیں کرتے وہ سبھی کال کے وش میں رہتے ہیں وہ سبھی جیو گرو پر پر تو اپنا تڑھ وشواش کرتے نہیں پر اپنے ہی بنائے ہوئے دیوتا اور بھتوں کی پوجہ کرتے ہیں چند اس کے پرتیت دڑھائے گرو پر نیہ اس تھر لائیے گرو گیان دی پک بارن جور موہ تمر نسائیے گرو پد پراغ پرتاپتے اگ پنج نشچہ جاوئے ہی بھو مدھ یکتنا ترن کے وشواش شبد سماوئے کبیر صاحب یاگے دھرمداس کو فرماتے ہیں کہ دھرمداس گرو تو شش کو اپنے گرو سے پریت اور وشواش کرنے کے بارے سمجھاتے ہیں پر وہ دیوی دیوتاؤں پر وشواش کرتے ہیں اور گرو کے حکم اور سکشہ کو پکا نہیں سمجھتے جو بھی انسان گیان کے دیپک سے اندر پرکاش کر لیتا ہے اس کے اندر سے اگیانتا کا اندھیرہ دور ہو جاتا ہے کبیر صاحب جی انہیں اس بات کو دھراتے ہیں کہ دھرمداس گرو ہم پر کیا کرپا کرتا ہے گرو اپنی رحمت سے ششک و گرو پت سے آگے دسویں دوار میں لے جا کر گیان کا پرکاش دے کر اندر کے اندھیرے کو دور کرتا ہے بہجیو کو اس سنسار روپی بھو ساگر میں سے نام کے بیڑے پہ جریے سچکند انامی دیش میں لے جا کر پربو میں سماہت کر دیتا ہے گرو کے دیئے ہوئے ہر ایک شبد پر وشواش کیے بینا بھو ساگر سے پار ہونے کی کوئی بھی یکتی نہیں ہے سو رٹھا یہ بھاو اگم اتھا نام پریم دڑکے گہے لہے کرپا گرو تھا ست گرو سو جب مل رہے کبیر صاحب یہ آگے فرماتے ہیں کہ یہ دھرم داس یہ بھو ساگر بہت ہی اتھا ہے اس کی لمبائی اور چڑائی اور گہرائی کوئی بھی نہیں ناپ سکتا اور نہ ہی آج تک کوئی ناپ سکا جو بھی اس بھو ساگر سے پار ہو جائے وہی اس کی جانکاری پرابت کر سکتا ہے گرو گیان اور دھیان کے بغیر بھو ساگر کی جانکاری کوئی بھی جیو نہیں پاسکتا جس جیو پر ست گرو کی کرپا اور اندر ست گرو سے ملاپ ہو وہی پرماتما سے مل سکتا ہے اور اس کی جانکاری کر سکتا ہے چند من کرم نانا بھاونا یا جگت سب لپٹان ہو جمہی یا پرم جال ڈار ہو اُلٹ نچ نہیں جان ہو گرو بہت ہیں سنسار میں سب پھندے کرتم جال ہو ست گرو بینا نہیں بھرم مٹے بڑا اپربل کال کرا لہو کبیر صاحب جی اپنی مدھر رسنا سے فرماتے ہیں کہ یہ دھرم داس جیووں کے من میں انیک پرکار کے کرم کرنے کی بھاونا پیدا ہوتی ہے یہ سنسار انہی بھاوناوں میں لپت ہے کال جیووں کو بھرم جال میں بڑی شکتی کے ساتھ پھنسائے رکھتا ہے اور انہیں اپنے نچ گھر کا گیان نہیں ہونے دیتا کبیر صاحب جی آگے فرماتے ہیں کہ دھرم داس اس سنسار میں گروں کی بھرمار ہے جو جیو کو بناوٹی کرم کانڈوں میں پھسائے رکھتے ہیں یہ کال بہت ہی پلوان اور وکرار لوب ہے بینا ست گر پورے کے یہ بھرم نہیں مٹ سکتے سو رٹھا ست گر کے بلیہار اجر سندیشہ جو کہے تاہی ملے ہو نیار پرش چرن نجی بھیٹے ہو کبیر صاحب جی فرماتے ہیں کہ یہ دھرم داس جو ست گر ہمیں پرمارتما کے امر سندیش کا بود کرائے اور سچا مارک بتلائے اس ست گر پر ہمیں اپنے آپ کو قربان کرتے نہ چاہیے اس امر سندیش کے دوارہ ہی ہم انہیں سنسارک جیووں سے نیارے ہو جاتے ہیں اور پرمارتما کی ملنے کے یوگ ہو جاتے ہیں اور پرمارتما ہمیں اپنی چرن شرن میں لے لیتا ہے دھرم داس وچن صاحب ونطی سنو ہماری جیون نرنے کہو ویچاری کون جیو کو دین ہو پانا سمرت کہو وچن پروانا اب دھرم داس نے کبیر صاحب جی کے آگے ونطی کرتے ہوئے کہا کہ مجھے یہ بات اچھی طرح سے سمجھائیے کہ کن جیووں کو نامدان دینا چاہیے اور کن کو نامدان نہیں دینا چاہیے میں انہیں کیسے پہچان سکتا ہوں آپ سمرت ہیں آپ مجھے اس بھید کے بارے میں بتائیں سدگر وچن دیکھو جائے دین لو لینا مکتی مکتی کہے بہت ادھینا تب کبیر صاحب جی نے فرمایا کہ یہ دھرم داس جس بھی ویقتی کو نامدان ملتا ہے اس کے اندر بہت دینتا ہوتی ہے اور وہ پرماتما کو ملنے کا خواہش مند ہوتا ہے وہ بھکتی دوارہ مکتی پراپت کرنے کا اچھک ہوتا ہے دیا شیل کشما چت جاہی دھرمن نام پان دوتا ہے کبیر صاحب جی فرماتے ہیں کہ یہ دھرم داس جس جیبر کے من میں دیا ہو شیل ہو کشما آدی ہو اسے ہی نامدان دینا نس دن نام دھیان دڑ گئے ہو تاسے ہو پرش سندیشہ کہی ہو کبیر صاحب جی آگے فرماتے ہیں کہ دھرم داس یہ بھی اپنی بدھی سے دیکھ لینا کہ وہ دن رات کمائی کرنے والا جیو ہے تو اسے کل مالک کا سندیش یعنی کہ نامدان دے دینا دایا ہین جو شبد نہیں مانیں کال دشاہو باد بکھانے اے دھرم داس یہ بات میں تمہیں پہلے سمجھا دیتا ہوں کہ جو کال کے جیو ہیں وہ پرماتما کے شبد کو نہیں مانیں گے وہ من کے کہے امسار چلیں گے اچھے کاموں کی اور ان کا رجحان ہی نہیں ہوگا وہ ہمیشہ برے کاموں میں لپت ہوں گے اور لوگوں کو جھگڑی جھمیلی میں پھسائے رکھیں گے کبیر صاحب جاگے فرماتے ہیں کہ چنچر دشتی ہوئے پون جاہی سمااتی ماہ وے ناہی سماہی جن جیووں کی نگاہ چنچر ہوگی وہ جب بھجن سمرن کریں گے یہ سمادھی میں بیٹھیں گے تو ان کا دھیان نہیں لگے گا مدک شیطر جہتل انوانو نشے کال روپ تہ جانو جو جیو دونوں آنکھوں کو درمیان میں تلک لگاتے ہیں یہ پکے طور پر کال کے دوتھ ہیں اوچھا شیش دیگر جہکایا تاکہ ہردے کپٹ رہ چھایا کبیر صاحب جی فرماتے ہیں کہ دھرمداس میں تمہیں وستار روپ سے بتاتا ہوں کہ جن کا ماتھا چھوٹا اور شریل لمبا ہوتا ہے وہ ہمیشہ کپٹی ہوتے ہیں وہ ہمیشہ لڑائی جھگڑوں میں پھسے رہیں گے تے ہی جن دے پرش سہدانی یہ جیو کریں پنتھ کی ہانی کبیر صاحب جی نے دھرمداس کو اتنی مثالیں دے کر سمجھایا کہتے ہیں کہ دھرمداس ان باتوں کا خیال رکھنا اور ایسے جیووں کو نامدان نہیں دینا اگر ایسے لوگوں کو نامدان دے دیا گیا تو وہ اپنی تو ہانی کریں گے ہی ساتھ میں گروہ کی بھی ہانی کریں گے دھرمداس وچن اے پرب جنم سفل مم کینا یم سو چھڑائے آپن کر لینا اب کبیر صاحب کے یہ وچن سن کر دھرمداس کبیر صاحب جی کے گنگان کرنے لگا اور کہنے لگا کہے میرے سچے پاشا تم نے میرا جنم سفل کر دیا ہے مجھے کال کے ہاتھوں سے نکال کر اپنا بنا لیا ہے میں آپ پر کروڑوں کروڑوں بار قربان جاتا ہوں سو گروہ پیاری ساتھ سنگل جی آج کے لیے اتنا ہی کل انراغ ساغر کے آگے کے انش آپ کے سمکش رکھوں گا تب تک کے لیے اس ناجیس کو اجازت دیجئے اور آخر میں میری طرف سے میرے سبھی بھائی بہنوں کو میری طرف سے پیار بھری دھن دھن ستگرو تیرا ہی آسرا حاضر ناجر جندہ رام تیرا ہی آسرا آز ہے موسیقی